اسلام علیکم ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے ساری رات بادل جی بھر کے برسے تھے یوں جیسے انہوں نے اپنے اندر پانیوں کے مشکیزیں جمع کر رکھے تھے میں پوری رات سونا پائی تھی ایک تو مجھے ہمیشہ گرجتے برستے بادلوں کے شور اور بے تہاشا بارش سے خوف آتا تھا اوپر سے بجزی کی کڑک چمک اور بھی خون خوش کر دیتی تھی میں چادر کی بکل مارے بستر میں گھسی سونیا سے لپٹی کانپ رہی تھی اور سونیا بڑی مسنین سو رہی تھی اسے یہ بھیگا بھیگا موسم ہمیشہ سے بہت اچھا لگتا تھا اور میں بھی شاید اپنے آپ کو سمجھا بجھا کر نین کو منانے میں کامیاب ہو جاتی مگر برابر والے کمرے سے آتی آوازوں نے ایک دم میری بند ہوتی پلکوں کو کھول دیا دادی جان کل امی سے ملنے آئی تھی مگر بارش کی وجہ سے امی نے روک لیا تھا دادی جان فاطمہ بی 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 بڑی مشفق محبت کرنے والی جہاں دیدہ خاتون تھی میرے ابا کا انتقال ہوا تو امی ہم چاروں بہنوں اور ایک بھائی کو لے کر میرے ماموں کے گھر آ گئی تھی جب سے دادی جان بڑی بے چین اور پریشان رہنے لگی تھی وہ ہم سے بہت محبت کرتی تھی اس لیے چار چھے دن بعد وہ ایک چکر ضرور لگا لیتی تھی خالدہ تمہاری بیٹیاں ماشاءاللہ خوبصورت اور جمان ہیں تمہارے سر کا سائن بھی نہیں ہے خدا نے ایک بیٹا دیا وہ بھی سب سے چھوٹا ابھی اس قابل نہیں اور تم یوں سب سے الگ تھلگ ہو کے گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہی ہو نہ خود کہیں نکلتی ہو نہ بیٹیوں کو کہیں آنے جانے دیتی ہو آخر ہم تو تمہارے اپنے ہیں پھر ہمارے گھر انہیں بیچے سے کیوں گھبراتی ہو امہ جان حالات ٹھیک نہیں ہے اور میری بچیاں سیدھی سادھی سی بے وقوف سی ہیں خدا نہ کرے جو ان کے قدم ڈگ مگا گئے تو میں جیتے جی مر جاؤں گی اسیے میں انہیں کہیں نہیں بھیج دی ارے بیٹی حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرو اس طرح گھر میں گھسے رہنے سے بچیوں کے رشتے آسمان سے تو نہیں اترنے والے جب کوئی آئے گا جائے گا نہیں تم کسی سے ملو گی نہیں تو پھر کیسے تمہارے گھر پر برکتوں کا نزول ہوگا باہر نکلو دیکھو پرکھو ملو ایسے تو کسی کو نہیں معلوم کہ اس گھر کے آسمان پر چار چاند جگ مگا رہے ہیں ایسے کب تک چلے گا بی بی کل فراست کے بیٹی کی سال گرہ ہے کم سے کم مونا اور سونیا کو ہی بھیج دینا زیادہ لوگ نہیں ہوں گے بس محلے کے کچھ بچے اور دوستوں کی کچھ فیملیاں نہیں اممہ جان میں پھر کسی دن مونا اور سونی کو بھیج دوں گی مگر سال گرہ میں نہیں مونا اور سونی کو بھی زیادہ جم گھٹا پسند نہیں اور میں بھی کھولتی رہوں گی امی کی گھبرائی ہوئی آواز آئی کچھ باولی ہوئی ہو یہ جیتی جاگتی ہستی بولتی لڑکیاں انہیں سات پردوں میں کب تک چھپا کر رکھو گی انہیں کھلی ہوا کی ضرورت ہے خالدہ ان کا رنگ روب کملا جائے گا یہ گھٹ کے رہ جائیں گی چلو ٹھیک ہے سال گرہ میں مت بھیجو مگر کسی اور دن خود آ کر انہیں لے جاؤں گی میں پھر مجھے امی کی آواز سنائی نہیں دی شاید بارش کے شور میں دھب گئی تھی معلوم نہیں کب نین کی دیوی مجھ پہ مہربان ہو گئی اور میں بھی سو گئی صبح آنکھ کھلی تو مطلعہ صاف تھا سہن کی قیاری میں لگے ہوئے گلاب اور موٹی کی خوشبو سب کو صبح کا سلام پیش کر رہی تھی نکرا نکرا ماہ ہول تھا درخت پودے سبزہ باری سے گسل کر کے ترو تازہ اور خوبصورت لگ رہے تھے رات کی باتیں میرے ذہن سے ایک دم نکل گئی تھی مگر جب میں نے دادی جان کو مسکراتے ہوئے اپنی طرف آتے دیکھا تو امی اور دادی جان کی باتیں یاد آگئیں دادی جان کا موقف غلط نہیں تھا مگر جانے کیوں امی اس قدر انتہا پسند اور حساس ہو گئی تھی میں نے آگے بڑھ کے سلام کیا تو انہوں نے دھیروں دعاوں کے بعد مجھے گلے لگا لیا مون تم یہاں ہو میں تو سارے کمرے میں جھانگ گئی اور یہ تمہارے مامو ابا کہاں ہوتے ہیں نظر نہیں آئے دادی جان وہ فجر کی ازان ہوتے ہی مسجد چلے جاتے ہیں ان کا زیادہ وقت مسجد میں گزرتا ہے کبھی جی جاہا تو دوپہر میں آ جاتے ہیں کھانا کھانے ورنہ پھر وہی عشاء کی نماز پڑھ کے آتے ہیں ماشاءاللہ بڑے عبادت گزار ہیں جی دادی جب مومانی جان کا انتقال ہوا تب سے ان کا یہی حال ہے تب ہی تو امی کو لے آئے گھر اکیلا تھا کہتے تم آ جاؤ تو مجھے سکون مل جائے گا دکان کا کرایا اور ان کی پینچن آتی ہے وہ سب لاکر بھی امی کو تھما دیتے ہیں کہ یہ خرچ کرو یہ تمہارے ہیں مجھے تو بس ایک روٹی چاہیے امی بھی ان کا بہت خیال رکھتی ہیں ہاں بیٹا نیک اور اچھے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں اور ہاں وہ سونی کیا ابھی تک سو رہی ہے اسے جا کر اٹھاؤ بری عادت ہے صبح دیر تک سونے سے زہن کند ہو جاتا ہے سستی آ جاتی ہے طبیعت میں السلام علیکم دادی جان ان کی پلچ سے سونیہ کی آواز آئی تو فاطمہ بی بی نے پلٹ کر دیکھا ارے تم کب اٹھیں جیتی روحو وہ مسکرائیں مجھے تو دیر ہوئی اٹھے نماز پڑھ کے آ رہی ہوں اے دادی صدقے کتنی اچھی ہیں میری بیٹیاں انہوں نے آگے بڑھ کر سونیوں کو بھی خود سے لپٹا لیا اور دادی جان یہ غلط ہے کہ زیادہ سونے سے زہن سو جاتا ہے میرا زہن نہیں سوتا سوتے میں بھی مصروف رہتا ہے اچھا وہ کس طرح دادی نے مسکر آ کر پوچھا میں اسے بتا دیتی ہوں کہ کب مجھے اٹھنا ہے کب کیا کام کرنا ہے مونہ دادی کو دیکھ کر ہز دی فاطمہ بی بی مصنوعی غصہ سے سونی کو دیکھ رہی تھی اچھا شریع لڑکی دادی کو بے وقوف بناتی ہے سج بتا نماز بھی پڑھی تونے کے نہیں آپ تو کہتی ہیں کہ میں نماز کی خوشبو پہ احچان لیتی ہوں سونیا نے اپنے دونوں ہاتھ ان کی طرف کر دیئے انہوں نے ہاتھ تھام کر چوم لیے واقعی تونے نماز پڑھی ہے تیرے ہاتھوں سے سندل کی خوشبو آ رہی ہے دادی جان آپ مجھے سونی جیسی سندل کی تصبیل آ دیں ورنہ میں کسی دن اس کی تصبیل چرالوں گی مونہ نے دادی سے لگ کر لار سے فرمائش کی اچھا اچھا مانگوا دوں گی خالدہ بیغم نے ناشتہ لگنے کی اطلاع دی تو وہ سب اندر چلی گئیں ناشتہ کے بعد دادی جان گھر چلی گی سونی نے کوئی کتاب کھولی اور اکسہ اسرہ امی کے ساتھ کچن سنبھالنے لگی اور میں پھر کھڑکی میں آ کر کھڑکی پر کھڑی ہو گئی سہن میں ہوا سے پھولوں کی سرگوشیاں جاری تھی دھوپ میں تیزی آ گئی تھی اور پھر رات دادی اور امی کی ہونے والی گفتگو میں میں علش گئی پتہ نہیں امی اس قدر محتاط اور چوکرنا کیوں رہنے لگی تھی جبکہ ہم دونوں بہنوں نے تو کبھی امی کی کوئی بارٹ نہیں ڈالی تھی اکسہ اور اسرہ تو ابھی چھوٹی تھی کبھی کبھار شرارت کر جاتی یا علی انہیں مار بیٹھتا تو امی سخت پریشان ہو جاتی حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہ تھی بچے تو لڑتے جھگڑتے اور شرارتے کرتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ ہمارے سکول آنے جانے کے وقفے اور دوری کو امی نے کس طرح برداشت کیا اور چاچو کے زور ڈالنے اور غصے کی وجہ سے امی نے اکسہ اور اسرہ کو بھی سکول بھیجنا شروع کر دیا کیونکہ بابا کے بعد انہوں نے اکسہ اور اسرہ کو چوتھی کلاس سے ہی اٹھا لیا تھا پانچ فی بھی نہ کرنے دی امی کا بس چلتا تو وہ انہیں سکول کی شکل تک نہ دکھا تھی وہ تو شکر تھا کہ بابا کے سامنے ہی ہم دونوں بہنوں نے میٹرک کر لیا تھا کالیج میں انتیوں داخلے ہو رہے تھے تب ہی ایک دن بابا کے سینے میں شدید درد اٹھا اور یوں وہ فوت ہو گئے بابا نے ہم سے وعدہ کیا تھا تاکہ تم لوگ جہاں تک پڑھنا چاہوگی ہم پڑھائیں گے میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی اور سونیا سونیا لیکچرر بننا چاہتی تھی بابا سن کر مسکر آئے ماشاءاللہ بڑے بڑے پلان ہے میری بیٹھیوں کے خیر مجھے اپنی بیٹھیوں سے اسی ترقی کی امید ہے یقیناً تم کامیابیوں کے منازل تہہ کروگی مگر امی نے حشر برپا کر دیا تھا کہ بس اب یہ نہیں پڑھیں گی ہنڈیا چلہ کرے اور پھر شادی اب رہنے بھی تو خاردہ اپنی پلاننگ مونہ اور سونی میری بیٹیاں ہیں اور اقصہ عصرہ تمہاری چنانچہ ان کی تعلیم کے سلسلے میں تم ڈنڈی نہ مارو آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کیا یہ میری بیٹیاں نہیں ہیں کیا ان کی ماں کوئی دوسری ہے امی چل بلا کے رہ گئیں اور بابا کا ایک زوردار کہکہ فضاء میں بلند ہوا اور امیوں نے غصر سے گھرت ہوئی کچن میں چلی گئیں پھر پتہ نہیں کس طرح آخر اببا نے امی کو رازی کر لیا لیکن تیسرے دن ہی بابا کا بلاوا آ گیا اور وہ ہم سب کو روتا بھی لگتا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے امی کو جیسے چپ لگ گئی وہ ہم چاروں بہنوں اور بھائی کو سامنے بٹھا کر دیکھتی رہتی تھی اور پھر رونے لگتی تھی پھر عدد کے بعد ہمارے مامو آ کر ہم لوگوں کو اپنے ساتھ گھر لے آئے مومانی جان کا انتقال ہو گیا تھا ان کو اللہ نے کوئی اولاد نہیں دی تھی انہوں نے ہمیں ہی اپنی اولاد بنا لیا بیٹی اتنا بڑا گھر اکیلا پڑا ہے مجھے کاٹنے لگا ہے ذرا رونک ہو جائے گی بچوں سے اور مجھے بھی ایک روٹی کا سہارا مل جائے گا آخر تم ہی سب تو میرے وارث ہو مامو نے کہا تو دادی نے بھی بلا کر اجازت دے دی پھر کبھی دادی جان دو چار دن کے لیے آ کر رہ جاتی تھی کبھی چھوٹی چچی کبھی بڑی چچی اور کبھی ان کے بچے دل بہل جاتا تھا اسرہ رفتہ رفتہ وقت کے ساتھ امی نورمل ہوتی گئی ہمیں سب سے بڑا غم یہ تھا کہ بابا کے ساتھ ہماری تعلیم کا سلسلہ بھی منکتہ ہو گیا اکسہ اسرہ اور علی مصفا سکول جاتے تھے اور ہم گھر میں اپنا دل بہرانے کی کوشش کرتے تھے مگر دل کمبک اڑا اڑا پھرتا تھا جانے کہاں کہاں کی قبریں لاتا تھا اور ہمیں کون کون سے راستے دکھاتا تھا بس نہیں چلتا تھا کہ اسے سینے سے نکال کر وہ سزا دی جاتی کہ وہ ساری چوکڑی بھول جاتا ہے ایک روز ہماری سہلیاں رضیہ اور صفیہ ہمارے گھر آئیں انہوں نے ہمارے ساتھ ہی میٹرک کیا تھا امی جانتی تھی بابا کے سامنے جب وہ آتی تو ان کی بڑی خاطرداریہ ہوتی تھی مگر بابا کے بعد جب بھی وہ ملنے آتی امی اپنے تمام اخلاقی تقاضے اور مہمار نوازی بھول جاتی تھی انہیں ایک قطع یہ پسا نہیں تھا کہ کوئی ہم سے ملنے آئے یا ہم کہیں جائیں گویا انہوں نے ہمیں محبتوں اور ممتہ کے اس زندان کی اونچی اونچی دیواروں میں چن دیا تھا کہ ہماری سانسے بھی گھٹ کے رہ گئی تھی اور پھر ایک دن ہمارے چاچو آگئے ہسا کے لوٹ پورٹ کر دیتے تھے وہ ہمارے لئے کافی چیزیں لائے تھے پھر ڈرائی فروٹ سویٹس وغیرہ وہ ہمیں ابھی بچیاں ہی سمجھتے تھے چائے وغیرہ سے فارق ہو کر انہوں نے میرے سامنے دو فارم رکھ دی اور کہا میں نے تم دونوں کے کالج میں داکھلے کا انتظام کر لیا ہے پھر وہ امی کی طرف دیکھ کر بولے بھابی آپ انہیں دس تاریخ کو تیار کر دیجئے گا میں لینے آوں گا فارم جمع کرانی کی آخری تاریخ دس ہے امی کی شکل دیکھ کر ہم دونوں بہنوں کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا وہ سخت غصے میں ہموں کو گھور رہی تھی مگر چاچو مسکرا رہے تھے تب امی نے چاچو کی طرف دیکھا نہیں عزیز میں انہیں کالج نہیں بھیجوں گی انہوں نے جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا اب کافی ہے بھابی یہ کافی نہیں ہے آج کل لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کی تعلیم ضروری ہے پھر عبید بھینی کی ذمہ داری مجھے سونپی تھی کہ میں دونوں بچیوں کی پڑھائی پر خصوصی توجہ دوں ایک سال تو ان کا یوں ہی ضائع ہو گیا آپ کی طرف سے کوئی پیشرفت نہیں ہوئی بلاخرہ مجھے خود آنا پڑا بھائی جان کو تعلیم کا بہت شوق تھا اب وہ اس دنیا میں نہیں تو میں ان کی یہ خواہش پوری کروں گا عزیز میں تنہا ہوں حالات ٹھیک نہیں میں کس طرح جمعان لڑکیوں کو کالج پھیج دوں میرا تو ہول ہول کر دم نکل جائے گا بھابی حمد کیجئے حالات کیسے بھی ہوں دنیا کا کوئی کام نہیں رکھتا پھر آپ کی بیٹیاں بہت سمجھدار ہیں آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گی پھر میں کیا انہیں تنہا چھوڑ دوں گا نہیں عزیز عبید کی جانے کے بعد میں بہت کمزور ہو گئی ہوں حمد نام کی کوئی چیز مجھ میں نہیں رہی آشوبہ زمانہ کی چالے اور ان کی دوری مجھے مار دے گی اور انہیں بھی میری ضرورت ہے وہ رو پڑی چاچو بھابش کا آنسوں سے ترچہرہ دیکھ رہے تھے ایک بار پھر انہوں نے کہا بھابی صرف چار سال کی بات ہے ان کا مستقبل سمر جائے گا بھائی یہاں چار گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے چار سال کس نے دیکھے ہیں پلیز تم جاؤ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو ہر شر کے دن جب عبید تم سے پوچھیں کہ تم نے اپنی ذمہ داری کیوں نہیں پوری کی تو تم میرا نام لے دینا یہ کہہ کر وہ رکھی نہیں اپنے کمرے میں چلی گئی کچھ دیر تک چاروں طرف خاموشی چھائی رہی پھر مونا نے کہا چاچو آپ امی کی بات مان لے ہم فی الحال کالج نہیں جا رہے آپ امی کی بات کا بھرا نہ مانیے گا انہیں اپنی تنہائی اور ہماری دوری ڈسٹرپ کر دیتی ہے ٹھیک ہے تم لوگ اپنی امی کا خیال رکھو اور جب بھی موقع ہو اپنی تعلیم پوری کرنے کی کوشش کرنا چاچو ہمارا بھی یہی خیال ہے اور امی تو جیتی ہی ہمیں دیکھ دیکھ کر ہیں اس لیے ہم انہیں کوئی دکھ نہیں دینا چاہتے چاچو نے ہم دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور خدا حافظ کہہ کے چلے گئے خالدہ بیگم کیا کرتی کیسے اپنے ان تمام پیاروں کو سمجھاتی کہ وہ کیا سوچتی ہیں انہیں کیا پریشانی ہے بعض دفعہ بچپن اور جوانی کا کوئی چھوٹا سا واقعہ انہونی بات جہن کے پردوں پر یوں نقش ہو جاتی ہے کہ تمام عمر نقش نہیں مٹتا اور یہ واقعہ بھی کوئی چھوٹا یا معمولی نہیں تھا خالدہ ان دنوں سکول میں پڑھ رہی تھی جب ان کی فرس کزن اغوا کر لی گئی تھی وہ جمان اور خوبصورت تھی کالیج میں اس کا تیسرا سال تھا تباً وہ سادہ اور خاموش تھی کالیج میں کسی لڑکے سے بھی اس کی کوئی بات چیت نہیں تھی یہ محلے کی دو تین لڑکیوں کے ساتھ وہ کالیج جاتی اور آتی تھی مگر ان میں سے ایک لڑکی کے گھر شادی تھی اور باقی لڑکیاں شادی میں مدو تھی انہوں نے چھوٹی لے لی تھی دعوت تو انہوں نے رابیہ کو بھی دی تھی مگر اسے گھر سے اجازت نہیں ملی رابیہ کا خاندان مذہبی خاندان تھا سومو سرات کے پابن باکردار زیادہ تر وہ لوگ دکانداری کرتے تھے کسی کی برتنوں کی دکان تھی تو کسی کی کپڑے یا سٹیشنری کی غرص کے وہ دنیا سے زیادہ دین کی خبر رکھتے تھے نہ ان کا کوئی دشمن تھا نہ وہ کسی کے قرض کا اس کے باوجود ان کی پیاری بیٹی اغباہ ہو گئی اور یہ کوئی نئی بات بھی نہ تھی شہر میں یوں بھی اغباہ برائے تاوان کی وارداتیں بڑھ چکی تھی عزتدار لوگ تھے پہلے تو کالیج کی پرنسپل اور کلاس سے معلوم کیا پھر دوستوں عزیزوں میں پس پردہ معلومات حاصل کی اس کے بعد انہیں انتظار رہا کہ کوئی دوان کیلئے فون کرے گا اس کے لئے سارے بھائی چچا سر جوڑ کے بیٹھے پانچ سات لاکھ کا انتظام بھی کر لیا گیا مگر دن پہ دن گزرتے گئے کوئی سنگن نہیں ملی تمام اخبارات سارے اسپتال چان مارے گئے کہ کہیں کوئی ایکسیڈنٹ کا حادثہ تو نہیں ہوا مگر ان کا مقصد پورا نہ ہوا سب سے زیادہ رابعہ کے ماں باپ بہن کی حالت تغیر تھی آخر مجبور ہو کر انہوں نے پولیس ٹیشن کا رخ کیا سارے واقعات بتائے اور نامعلوم مجرم کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی پولیس سرگرم ہو گئے اسی انتظار میں چھے ماہ گزر گئے اپنے تمام تعلقات رسوک ذرائع اور دوستیاں آزمالی مگر لگتا تھا رابعہ نہ اس شہر میں تھی نہ ملک میں شاید کسی بردہ فروش نے اسے بیرونے ملک لے جا کر فروخت کر دیا تھا ورنہ زندہ مردہ کہیں سے تو اس کی خبر ملتی اس وقت خالدہ سمجھتار تھی نمی کی طالبہ رابعہ ان کی چچا ذات تھی جس کی ممنی خالدہ کے بھائی سے ہو چکی تھی اور فائنل کے بعد ان کی شادی ہونے والی تھی ہر شخص کو اس کی گمشدگی کا صدمہ تھا کیونکہ وہ بہت اچھی سنجیدہ اور ذہین لڑکی تھی مگر جانے اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا اس طرح روتے تڑپتے ڈھونتے اور انتظار میں ایک سال پھر دو سال بیٹھ کے اور پولیس نے اس کیس کی فائل بند کر دی خالدہ کے چچا چچی زندہ درگور ہو گئے چچا کے وہ الفاظ آج بھی خالدہ کو نہیں بھولے تھے جب انہوں نے رو رو کے کہا تھا کاش رابعہ تمہاری لاش کہیں سے مل جاتی یا تم ایکسیڈنٹ میں مر جاتی تو اپنے ہاتھوں سے کفن دفن کر کے تمہیں قبر میں اتار دیتا سبر تو آ جاتا سینے کی آگ تو تھنڈی ہو جاتی مگر اب کیسے سبر کروں سب کے کہنے سننے اور زور ڈالنے پر رابعہ کی چھوٹی بہن آفیہ کے ساتھ خالدہ کے بھائی کی شادی کر دی گئی اس کے بعد نہ چچا زندہ رہے نہ چچی یہی دو بیٹیاں تھی ان کی رابعہ کا غم انہیں کھا گیا بس اس وقت وہ خوف کنڈلی مار کر جو خالدہ کے اندر کہیں بیٹ گیا تھا اور یہ خیال اس کے اندر جر پکڑ گیا تھا کہ نہ رابعہ باجی کالج آتی نہ ان کے ساتھ یہ سانحہ پیش آتا حالانکہ ان کی سہیلیوں نے ایک سال بعد فانل کا امتحان دے کے فراغت حاصل کر لی تھی پھر یہ حادثہ صرف رابعہ کے ساتھ کیوں ہوا مگر دل کسی تعویل کو نہیں مان رہا تھا کالج کے نام سے انہیں کچھ ہونے لگتا تھا بعض وقت وہ بیٹھے بیٹھے رونے لگتی اور چیکنا شروع کر دیتی خدارہ انہیں نہ توڑو ان پہ ظلم نہ ڈھاؤ یہ آپ گینے ہیں یہ ایک نئی مسیبت آگئی تھی ڈاکٹر کو دکھایا اسے پورا کیس بتایا تو اس نے کہا گھبرانے کی بات نہیں یہ ان کے حالات کا رد عمل ہے انہیں سمجھائیں یقین دلائیں کہ جو حادثہ ان کی قزن رابعہ کے ساتھ پیش آیا ہے ضروری نہیں کہ وہ سب کے ساتھ پیش آئے اسے اتفاقی حادثہ کہا جا سکتا ہے ماں باپ نے سمجھایا پیار کیا میری جان بھول جاؤ سب کچھ رابعہ کے نصیب میں یہی لکھا تھا ہمیں کس بات کی سزا دے رہی ہو ہمارا کیا قصور ہے تم تو ہماری ایک ہی بیٹی ہو اپنے آپ کو سنبھالو اس کے بعد خالدہ کی شادی ہو گئی سب نے یہی سوچا تھا کہ شوہر اور بچوں میں سب کچھ بھول جائے گی بہل جائے گی مگر قدرت نے تاک تاک کر اس کے آنگن میں چار بیٹیوں کی ڈولی اتار دی ایک کے بعد ایک بیٹی کی آمن نے جیسے خالدہ کی سٹی گھوم کر دی اور وہ خوف جو جانے اندر کہاں کنڈی مار کے بیٹھ گیا تھا انگڑائی لے کر بیدار ہو گیا رابعہ جیسے پھر سے زندہ ہو گئی اور وہ کانپ اٹھی کے خدا نہ خاصتہ اگر میری بیٹیو کے ساتھ ایسا کوئی سانہاں گزرا تو میں کیا کروں گی کاش خدا نے مجھے بیٹیاں دی ہی نہ ہوتی ایک بیٹا ہی کافی تھا مگر نصیب کو کس نے دیکھا تھا رابعہ کے منگیتر سے آفیہ کی شادی اور چچا چچی کے انتقال کے بعد خاندان والوں نے ماضی کا یہ تکلیف دے باپ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا آج اٹھارہ سال بعد خالدہ کے اندر کے خوف نے حلچل مچا دی تھی اگر شوہر حیات ہوتے تو یہ خوف اتنی شدت نہ اختیار کرتا اسی خوف نے لڑکیوں کو کالج نہ بھیجنے دیا دونوں چھوٹی لڑکیاں اور لڑکاں محلے کے سکول میں پڑھ رہے تھے مونا اور سونی کو کوئی سہیلی نہ بنانے کی اجازت تھی ان کی مصروفیات گھر کا کام کاج اور کتابیں یا پھر ریکارڈرز پر کوئی گیت سننا ٹی وی خراب پڑا تھا اسے بجائے ٹھیک کروانے کے خالدہ نے سٹور میں ڈلوا دیا تھا گھر میں کوئی اخبار آتا نہ رسالہ ایک عجیب سی دنیا تھی ان کی جہاں کوئی آزادی نہ تھی کوئی خوشی کوئی تحریک نہ تھی ان کی دادی فاطمہ بی بی آتی تو یہ گھٹا گھٹا ماحول دیکھ کر چیخ پڑتی دلہن یہ تم نے بچوں کو کس قصور میں جیتے جی قید میں ڈال دیا ہے خدا کے لئے انہیں باہر نکالو تازہ ہوا میں سانس لن دو ورنہ یہ مر جائیں گی اممہ کسی باتیں کر رہی ہیں باہر آگ لگی ہوئی ہے ہاتھوں میں بام لیے پھر رہے ہیں موت کے فرشتے گھوم رہے ہیں خالدہ کے مجھے سسکی نکلی پاگل ہو گئی ہو معلوم ہوتا ہے تمہاری تبیعت ٹھیک نہیں آو چلو تمہیں تھوڑ دیر آرام چاہیے فاطمہ بی بی ان کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے جاتی اور انہیں بستر پر لٹا کر سہد سہد کے سمجھانے لگتی دیکھو سنو بی بی ایک صرف تمہاری بیٹیاں نہیں ہیں اپنے دیوروں کو دیکھو کسی کی تین کسی کی دو ہیں اپنے اطراف پہ نظر ڈالو ہر گھر میں بیٹیوں کے لائن لگی ہے خالدہ خاموشی سے ساس کی باتیں سنتی رہی کچھ نہ بولی اس روز دادی زبردستی مونہ اور سونی کو اپنے ساتھ لے گئیں اس وعدے پر کے شام میں خود انہیں پہنچا دیں گی اور خالدہ دکھی دکھی نظروں سے انہیں جاتا دیکھتی رہی مونہ اور سونیا کتنے دنوں بعد چچی چچا سے ملی تھی ان کی بیٹیاں بھی تقریبا ان کی ہم عمر تھی تانیا سونی عارفہ اور مرجانہ وغیرہ سب نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا ایک دم جیسے گھر میں خوشگوار ہنگامیں جاگ اٹھے ہسی کہہ کہہ باتیں بڑی چچی نے اپنے بیٹے مونہ کے لیے سونیا کو مانگ لیا تھا جب عبید حیات تھے تب ہی مونہ آج کا لاہور اپنی خالہ کے پاس گیا ہوا تھا بڑی اور چھوٹی چچی بہت محبت کرنے والی عورتیں تھی اور ان دونوں سے بھی بہت پیار کرتی تھی لیکن جب تک یہ دونوں اپنے چچا کے ساتھ واپس نہ پہنچیں خالدہ کی تو جیسے جان سولی پہ اٹکی رہی پہلے تو اکسا اور عصرہ سکول سے آ کر گھر میں رہتی تھی ماغر اب انہوں نے بھی اپنی سہیلیاں بنا لی تھی علی سکول سے آ کر دوستوں میں پتنگ بازی کرنے لگتا اور عقصہ عصرہ پڑوس میں منشی برکت حسین کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگتی تھی گھر میں تو ان کی دلچسپی کی کوئی چیز تھی نہیں پھر وہ کیا کرتی علی جب دو تین گھنٹے باہر گزار کر آتا تو اس کا موٹ بے حد خراب ہوتا سونیا نے ایک روز اس کے کان پکڑے اور بولی تم سکول سے آ کر باہر آوارہ بچوں کے ساتھ پتنگ بازی اور کبوتر بازی کرتے ہو کیا تمہیں ہوں وقت نہیں ملتا اگر ملتا ہے تو کس وقت کرتے ہو گھر میں تو تمہارے قدم نہیں ٹکتے کچھ دیر تو وہ بہن اور ماں کی صورت دیکھتا رہا پھر ایک دم زور زور سے چلانے لگا آپ بھی یہ گھر ہے آپ اسے گھر کہتی ہو یہ تو شہریں خاموشہ ہیں ویرانہ ہیں اور یہاں رہنے والے روبوٹ اور ممیاں ہیں کیا ہے یہاں جو رہوں نہ ٹی وی نہ اخبار نہ بچوں کا کوئی رسالہ نہ کوئی گھیمز نہ باتیں نہ ہسی مزاق نہ شور شرابہ سب کی چھروں پہ نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوا ہے میں کس سے باتیں کروں کس سے کھیلوں پتھروں سے دیواروں سے پھر وہ رو پڑا خالدہ نے پہلے اس کی طرف پھر لڑکیوں کی طرف دیکھا اور خاموشی سے اندر چلی گئی مونہ نے آگے بڑھ کر علی کو اپنی باہوں میں بھڑ لیا اس کے آنسو پہنچے پیار کیا اور مسکرا کے بولی آج پتا چلا کہ میرا بھائی بڑا ہو گیا ہے بڑی بڑی باتیں کرنے لگا ہے آپی سچ آپ حسدی مسکراتی اور باتیں کرتی کتنی اچھی لگتی ہیں اور چھوٹی آپی کی شرارتیں میں ان چیزوں کو ترس گیا ہوں لگتا ہی نہیں کہ اس گھر میں چھے افراد رہتے ہیں اکسرا اور اسرا کے ساتھ کھیل کود اور شور سے زندہ ہونے کا احساس بڑھ جاتا ہے مگر پھر امی کا پتھیرہ چہرہ دیکھ کر ہم سب لوگ بھی پتھر کے ہو جاتے ہیں گھب راؤ نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا ایک اچھی خبر سنو گے تو خوش ہو جاؤ گے امی کو نہ بتانا میں نے ٹی وی چاچو کو دے دیا امی سو رہی تھی چاچو نے اسے گاڑی میں رکھا ہے چھے چار دن میں ٹھیک ہو کر آ جائے گا چاچو نے ویڈیو گیمز بھی لانے کا وعدہ کیا ہے سچ آپی علی بہن سے لپڑ گیا ہاں بالکل سچ مگر اب تمہیں بھی ایک وعدہ کرنا پڑے گا ایک تو ٹی وی کی آواز کم رکھو گے دوسرے شور نہیں کرو گے ورنہ امی ڈی سٹارب ہوں گی آپی میں وعدہ کرتا ہوں شاباش پھر ہم ساتھ ملک کر ویڈیو گیمز بھی کھیلا کریں گے جی آپی وہ بہت خوش ہوا خالدہ کی دونوں بڑی بیٹیاں مونا اور سونی سمجھ دار تھیں انہوں نے ماں کے مزاز کو سمجھ لیا مگر چھوٹے تینوں ماں کی بات نہیں سمجھتے تھے جب وہ زیادہ ڈان پھرکار کرتیں تو تینوں گھر سے نکل جاتے پھر شام میں ہی لوڑتے یہ صحیح نہ صرف ماں بلکہ بہنوں کے لئے بھی پریشان کن تھی اس روز پہلی بار انہوں نے علی کو گھر میں چلاتے ہنگامہ کرتے دیکھا تو انہیں کچھ کچھ اپنی گلتی کا احساس ہوا اسی لئے وہ کچھ نہیں بولی تھی پھر جب کچھ دن بعد عزیز ٹی وی اور ویڈیو گیمز کے ساتھ آئے تو خالدہ نے اس میں بچوں کو مصروف اور خوش دیکھا تو ان کو ایک گھو نہ گھو تسکین کا احساس ہوا اب بچے سکول سے آ کر اس میں لگے رہتے تھے باہر نہیں جاتے تھے مونہ اور سونی بھی خوب انجوائے کرتی تھی بلکہ کبھی کبھار مونہ ماں کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی ٹی وی کے سامنے بٹھا دیتی تھی کہ امی بڑا اچھا ڈراما آ رہا ہے اور خالدہ بچوں کا دل بہلانے کو بیٹھ جاتی تھی کچھ کچھ ان کا دل بھی بہلنے لگا ان کے ذہن کا کھور چھٹنے لگا اور انہیں یہ فکر پریشان کرنے لگی تھے کہ اب وہ مونہ اور سونیہ کی شادی کیسے کریں مگر سونیہ تو مونہ سے منصوب تھی جلد یا بہ دیر وہ اپنے بڑے چچا کے گھر چلی جائے گی پھر مونہ کا کیا ہوگا اس دن اچانک خلاف توقع خالدہ کی سہلی ریشم اپنی دو بچوں کے ساتھ آگئی اور خالدہ کو گلے لگا کر دیر تک روتی رہی پھر آنسو پہنچ کر اس نے خالدہ کو دیکھ کر کہا یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے مجھے تو یہ سن کے بڑا دکھ ہوا کہ عبید بھائی اب اس دنیا میں نہیں ہے مگر ریشم تم نے کبھی خبر نہیں لی تم عصرہ کی پیدائش پہ آئی تھی اور اب عصرہ ماشاءاللہ نو سال کی ہے ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو جانم بچوں اور گھر سے فرصت ہی نہ ملی پھر زاہد بیمار ہو گئے ان کا ایک گردہ خراب ہو گیا بڑی مشکل سے گردہ ملا اب شکر ہے وہ بہتر ہیں میرا بیٹا نوفل پڑھنے چلا گیا باہر وہ بھی افاری ہو چکا ہے اس نے یہاں ایک انسٹیٹیوٹ کھوڑ رکھا ہے پیشتے دنوں ایک رات میں نے کھاں میں تمہیں روتے دیکھا میں تڑا پٹھی پہلے میں تمہاری سسرال گئی وہاں مجھے سارے حالات کا علم ہوا عبید بھائی کی موت کی خبر سناتے ہوئے تمہاری ساس رونے لگی مگر موت کب کسی کی عمر اور وقت دیکھتی ہے میں نے تسلی دی اور تمہارا پتہ لے کے یہاں آگئی بتاؤ ماشاءاللہ سے کتنے بچے ہیں چار بیٹیاں ہیں ایک بیٹا ہے مون سن کے بعد ایک بیٹا اور پھر دو بیٹیاں اور تمہارے میری چھے بیٹیاں اور تین بیٹے ریشم مسکرائی اور خالدہ جیسے چکرا کے رہ گئیں وہ تو اپنی چار بیٹیوں کو حدف بنائے رہتی تھی اور یہاں لوگوں کی چھے چھے بیٹیاں ہیں مگر ان کے چہرے کیسے ترو تازہ کیا سوچنے لگی ریشم کھل کھلا کے ہسپڑی یہ بتاؤ تمہارے لڑکیاں کیا پڑھ رہی ہیں ہاں ریشم باپ کے سامنے انہوں نے میٹری کیا پھر میں نے انہیں کالج نہیں بھیجا کیوں بس جانے کیوں مجھے کالج کے نام سے گھبراہٹ ہونے لگی اور مجھے وہ سب کچھ یاد آ گیا جو رابعہ باجی کے ساتھ پیش آیا میں خوف زیادہ ہو چاہتی ہوں ارے کیا پاگل ہو گئی خالدہ یہ زمانہ بھلا لڑکیوں کو گھر بھی ٹھانے کا ہے کم سے کم انہیں گریجویشن تو کر لینے دیا ہوتا وہ باہر کی دنیا اور اس کے توڑ طریقوں سے اپنی زندگی گزارنے کے طریقے سیکھتی یہ کوئی دودھ پی تھی بچیاں نہیں جو تمہارے پہلوں سے لگے بیٹھی رہیں گی تم ٹھیک کہتی ہو ریشم میری سانس دیورانی دیور جیٹ سب مجھ پہ یہی زور ڈالتے ہیں کہ انہیں باہر نکالو کل کوئی ان کی شادیاں کرنی ہے مگر میرے سامنے تو رابعہ باجی کا سانحہ اور چچا چچی کا تڑپتا بھی لگتا روپ آ جاتا ہے میرا دل پیٹنے لگتا ہے کیا کروں میں دیکھو خالدہ جو واقعہ جو سانحہ رابعہ باجی کے ساتھ پیش آیا ضروری نہیں ہر لڑکی کے ساتھ پیش آئے سب کی اپنے نصیب ہیں تم چار بیٹیوں کو نہ سنبھال سکیں میری تو چھے بیٹیاں ہیں مگر نہ میرے چھے پہ شکن آئی نہ میرے شوہر کے ہم نے ان کی بہتر طور پر پروش کی تربیت کی مکمل آزادی دی جو چاہا کھایا پیا لیا دیا میری بیٹیاں بڑی سمجھدار اور مشرقی اقدار کی پابند ہیں اور یہ پابندی ہم نے نہیں لگائی ہماری تربیت نے انہیں اس قابل بنایا کیونکہ ہم نے سکول کی تعلیم کے ساتھ ہی قرآن پاک ترجمے کے ساتھ بھی انہیں پڑھایا ایک بیٹی میری سیول انجینئر ہے دوسری ڈاکٹر تیسری ڈیزائنر اور چوتھی لیکچرار دو بیٹیاں اور دو بیٹے زیرے تعلیم ہیں بڑا بیٹا اپنا انسٹیٹیوٹ چلا رہا ہے مشین ریاں امپورٹ کرتا ہے دو بیٹیوں کو میں نے شادیاں کر کے اچھی جگہ بھیج دیا اگر میں بھی تمہاری طرح انہیں اپنے پلو سے باندھ کے رکھتی باہر نہ نکالتی کہ دہشتگرد ہاتھوں میں بام لیے پھرے ہیں تو پھر بولو کیا مستقبل ہوتا ان کا اب اپنے بڑے بیٹے کے لیے میں لڑکی کی تلاش میں تھی مگر یہاں آ کر یہ تلاش ختم ہو گئی مجھے میری پسند کی لڑکی مل گئی ریشم مسکرائی اچھا کہاں مل گئی سادہ سی خالدہ نے یوں ہی پوچھا رہی نہ احمد کی احمد وہ کھل کھلا کے ہس پڑی اگر مونسون کی شادیاں کرتی ہوتی تو آج نانی کی مزند پر بیٹھی ہوتی واقعی تمہارا نہ اوپر کا چیمبر بلکل خالی ہے اب سوچنا شروع کر دو کوئی نہ کوئی سرا ہاتھ آ ہی جائے گا اچھا میں چلی جلد ہی آؤں گی پوری تیاری کر کے کیا مطلب ایک بار پھر خالدہ گڑ بڑھائیں میں نے کہا نہیں کہ اب سوچنا شروع کر دو مطلب خود ہی سمجھ میں آ جائے گا وہ مسکرات ہوئی باہر آ گئی لڑکیوں نے انہیں گھیڑ لیا آنٹی ابھی کہاں جا رہی ہیں رات کا کھانا کھا کے جائیے گا مونہ نے کہا تو ریشم نے اسے گلے سے لگا لیا ہاں پھر آؤں گی تو ضرور تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی کوئی ڈش کھاؤں گی انہوں نے مون کے گال پہ پیار سے تھپ تھپاتے ہوئے اکسہ عصرہ کے سر پہ بھی ہاتھ پھیرا آؤ ماہم اور تانیا چلو ریشم نے دونوں بچیوں کے ہاتھ پکڑ لیے ریشم تم آو گی نا کہیں یہ وقفہ پھر پھیل کر نو سال پہ نہ محیط ہو جائے خالدہ بیگم نے یاد دھیانی کر آئی ارے نہیں خالدہ اب تو نو دن بھی نہیں لگیں گے انشاءاللہ جلد آؤں گی خدا حافظ کہہ کے وہ چھلی گئی اور پھر واقعی انہوں نے آج تک کچھ نہیں سوچا تھا دیشم کی باتوں سے خالدہ کے ذہن کی کھڑکیاں کھٹا کھٹ کھلتی چلی گئیں اور اب وہ بہت کچھ سوچنے لگی تھی ہاں یہ ضروری نہیں تھا کہ جو سانحہ رابعہ پہ گزرا وہ سب کے ساتھ بھی ہو یہ محس حقیقت سے فرار تھا ان کی بے وقوفی اور ایک خوف مگر اب انہوں نے خود کو سنبھالنا اور سمجھانا شروع کر دیا اور پھر یہ کل شام کی بات ہے جب انہوں نے اپنی ساس کو اندر آتے دیکھا وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی لڑکیاں سلام کر کے اپنے کام میں لگ گئیں وہ سیدھی خالدہ کے کمرے میں چلی آئیں آداب امہ جان خالدہ نے اپنی ساس کو تمیز سے سلام کیا جھیتی روح میری پیاری بیٹی مبارک ہو ریشم اس جمعہ کو آ رہی ہے اپنے بیٹے کو لے کر ہماری مون کو انگوٹھی پہنانے اس نے مجھے فون پر بتا دیا تھا اور موئیس بھی کہہ رہا تھا کہ بھابی سے پوچھ لیجئے کہ ہم بھی اپنی ہونے والی بہت سونیا کو آ کر انگوٹھی پہنا دیں ایک ہی دفعہ میں دونوں رسمیں ہو جائیں گی وہ مسکرائیں امہ آپ کو اختیار ہے اب میں کچھ نہیں بولوں گی ویسے بھی سونیا مونس کی ہے مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے اچھا میں چلی پھر صرافہ بازار کیوں امہ ارے تو کیا دامادوں کو انگوٹھی نہیں پہناوں گی اب تو بجائے ایک کے دو دو انگوٹھیاں خریدنی پڑیں گی اوہ یہ بات تو میں نے سوچی نہیں تھی خالدہ خود ہی کہہ کر ہس پڑی تو اب سوچ لو فاطمہ بی بی اپنی چادر سنبھالتی ہستی ہوئی باہر نکل گی پھر ایک ہفتے کے بعد ہمارے گھر میں جشن مسررت کا احتمام ہو رہا تھا آنے والے لمحے ہماری زندگی میں بڑی اہمیت کے حامل تھے آنٹی ریشم مجھے اور چچی جان سونیا کو انگوٹھی پہنا کر باقاعدہ منگنی کا اعلان کریں گی میں خوشگوار حیرانی کے ساتھ امی کے چہرے پر گلاب اور ہنٹوں پہ کلیاں کھلتے دیکھ رہی تھی آج انہوں نے اس خوف سے نجات پالی تھی جس نے اٹھارہ سال تک ان کی نیدے حرام کر کے رکھی تھی آج میں بہت خوش ہوں اس لیے نہیں کہ میری منگنی ہونے والی تھی بلکہ آج میں نے اپنی امی کے چہرے پہ برسوں بعد زندگی سے بھرپور مسکراہت دیکھی اور ہم بہنیں بھی بہت مطمئن ہیں کہ کالی جانے کا بے انتہا شوق ہونے کے باوجود اور تعلیم سے محبت جنون کی حد تک محبت ہونے کے باوجود ہم نے اپنی ماں کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے ان کی خواہش کا احترام کیا اور انہیں اپنی تمام خواہشات پر فوقیت دی آج ہم بہنوں کے پاس کیا نہیں اچھی تعلیم کے مواقع بھی ہیں اور بہترین جیون ساتھی بھی ہیں سچ ہے بعض اوقات بعض واقعات انسان کے ذہن سے یوں گراہ لگا لیتے ہیں کہ چاہ کر بھی انسان ان حادثات اور واقعات سے پھر زندگی بھر اپنا دامن نہیں چھڑا سکتا موسیقی 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 موسیقی